کیا بے پردہ لڑکیوں کو دیکھنا جائز ہے سوال کیا گیا ہے کہ بے پردہ لڑکیوں کو یا عورتوں کو دیکھنا کیسا ہے تو سب سے پہلے عرض کر دوں کہ ایک نظر پڑھنا ہے اور ایک نظر کرنا ہے نظر پڑھنا یعنی بغیر قصد و ارادے کی مثال کے طور پر آپ سڑک پر چل رہے ہیں اور سامنے سے کوئی بے پردہ عورت آپ کے سامنے آ جاتی ہے آپ کی نظر اس کے اوپر پڑھتی ہے آپ نظر پھیر کر آگے بڑھ جاتے ہیں یہ نظر پڑھنا ہے جو بغیر قصد و ارادے کے تمام فقہ کا کہنا ہے کہ یہ نظر حرام نہیں ہے لیکن نظر کرنا یعنی قصد و ارادے کے ساتھ تو اس کے سلسلیں بھی تمام فقہ کا کہنا یہ ہے کہ نامحرم کو دیکھنا اگر وہ حجاب اسلامی میں نہیں ہے یعنی چہرے اور ہاتھ کے علاوہ اس کے بدن کے بالوں کی طرف یا بدن کے دوسروں حصوں کی طرف جو ہے وہ دیکھنا کہ جس کا چھپانا واجب ہے یہ حرام ہے اب سوال یہ ہے کہ بے پردہ عورتوں کو دیکھنا کہ جو حجاب اسلامی کی رعایت نہیں کرتی ہیں اور اصلاً حجاب کو قبول نہیں رکھتی ہیں ان کو دیکھنا کیسا جیسے ہمارے ہاں بازاروں میں یا سڑکوں پر آپ جب نکلیے تو بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں تو ان کو دیکھنا کیسا ہے تو اس کے سلسلے میں فقہ کہتے ہیں کہ اگر شہوت کی نظر نہ ہو اور گناہ میں پڑھنے کا اندیشہ نہ ہو تو ان کو دیکھا جا سکتا ہے البتہ آغیسستانی کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی احتیاط مستحب کی بنا پر نظر نہ کی جائے حتی آغیسستانی کہتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر انسان پرہز کرے ایسی عورتوں کے اوپر نظر کرنے سے بہرک یعنی اگر گناہ میں پڑھنے کا اندیشہ ہو اور شہوت کی نظر ہو تو حرام ہے یہاں پر بھی حرام ہے اب رہی بات ٹی وی اور فلموں میں نیم اوریاں عورتوں کو دیکھنے کی تو یہاں پر تمام مراجعہ کا کہنا ہے کہ اگر شہوت بھڑکنے اور فساد پھیلنے کا خوف نہ ہو تو دیکھ سکتے ہیں البتہ شرمگاہوں کو دیکھنا مطلقاً حرام ہے اچھا اسی طریقے سے ٹی وی کو پر اگر لائف پروگرام آ رہا ہے تو اگر کوئی مسلم عورت ہے جسے آپ پہچانتے ہیں تو بھی آپ کے لئے دیکھنا جائز نہیں ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ہماری آپ سے ایک ازارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کو اپنے رشتداروں کو اور دیگر مومنین کو بھی اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی دعوت دے اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال موجود ہے تو آپ یہیں کمینڈ باکس میں اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں یا آپ ہمارے دی گئے انسٹاگرام پیچ پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کا پرسنل سوال ہے تو آپ ہماری دی گئی ایمیل آئی ڈی پر کہ جو یہاں پر موجود ہے پرانی آئی ڈی ہماری ڈیلیٹ ہو چکی ہے لہذا اس نئی ایمیل آئی ڈی پر آپ اپنے سوالات کو بھیج سکتے ہیں اگر آپ ہمیں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں مدد کرنا چاہتے ہیں تو پیٹیون کا ذریعے سے منتھلی میمبر شیپ حاصل کر سکتے ہیں پیٹیون کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اور اگر اس کے علاوہ کسی اور ذریعے سے آپ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس نمبر پہ ضرور رابطہ کریں